بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجھرکو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپیہ ہو آئی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جمین اپنے اوپر یہ جمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں چل پھر رہے ہیں یہ جمین اپنے اوپر چلنے پھرنے والے انسانوں کو رو جانا پانچ بار پکارتی ہے پانچ بار پکارتی ہے مگر ہم انسان دنیا میں اندھے بنے گھومتے رہتے ہیں اور یہ جمین کی پکار سے اندھے رہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اللہ کی آواج نہیں آتی آسمان پہ سے اللہ نے تو اپنی کتاب گرند بیج دیئے اب جو اپنے آپ کو تباہی سے بچائے گا جس کو فکر ہوگی جو اکل کا صحیح استعمال کرے گا اپنے آپ کو تباہی سے بچانے کی میند کرے گا اللہ کی گرند میں خوز کرے گا اور وہ ہر چیز میں خوز کرے گا اچھائی کی خوز کرے گا اچھائی کو لے لے گا برائی کو چھوڑ دے گا اچھائی میں انسان کے لئے سکون ہے سانتی ہے برائی میں بیچینی گھبرات ہے تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ زمین لو جانا پانچ بار پکارتی ہے اپنے اوپر چلنے فرنے والوں پر پہلی پکار کیا ہے یہ بات بڑے دھیان لے آکے سنیں بڑی سمجھنے کی بات ہے گوھر کرنے کی بات ہے زمین کے اوپر ہم چلتے فرتے ہیں یہ زمین کی پیٹھ ہے اس پر ہم چل رہے ہیں زمین کہتی ہے پہلی پکار کہ اے انسان آج تو میری پیٹھ پر بڑی بے فکری سے چلتا پھرتا ہے مطلب کیا کہ تو سمجھتا ہے کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے تو دنیا میں آجاد ہے تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یہ آنکھناک کان تو نے خود بنائے ہیں تو اپنی مردیس جندہ ہے بڑی بے فکری سے میرے اوپر چلتا پھرتا ہے آجاد کی طرح جیسے تو تیرا کوئی پکڑنے والا ہی نہ ہو تجھ سے کوئی حساب لینے والا نہ ہو اللہ آج تو میری پیٹھ کے اوپر بڑی بے فکری سے چلتا پھرتا ہے لیکن بہت جلد انکریب قریب ہے بہت قریب کیا کہ تُو میرے پیٹھ میں سمانے والا ہے کتنی سچی بات ہے آپ مجھے بتائیں امانداری سے مرنے کے بعد کدھر جاؤ گے آپ مٹی میں ملنا ہے کے نہیں مٹی میں ملنے کا خیال آتا ہے کے نہیں یا دنیا میں جینے کے خیال آتا ہے ہمیشہ یہ اتنے سارے لوگ دائمائے سے جا رہے ہیں مرمر کے ان کی موت کو دیکھ کر کچھ خیال آتا ہے کے نہیں کیا مٹی ملنا ہے یہ دماغ ہمارا اڑے ہی رہتا ہے ہر وقت ہوا میں اڑے پھر رہے ہیں کبھی سوچیں سوچتے ہیں اس بات کو ہم کہ ابھی تو میں جمین کے اوپر گھوم رہا ہوں انکریب بہت جلدی میں لاکھوں من مٹی کے نیچے بھی جا سکتا ہوں میرے بھائیوں دنیا میں آجادی سے جندگی بھی گزارو ہم دنیا میں آجاد نہیں ہیں ہمارا ایک مالک ہے اللہ جس نے ہمیں گندے پانی کترے سے انسان بنایا ہے اس کی مرجی سے ہم جندہ ہیں ہمیں امچہان کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اس کی گلامی کو نبھاتے ہیں کہ نہیں یہ اپنی من کی مرجی پہ چل کے جیوان کٹتے ہیں اگر من کی مرجی پہ جیوان کٹا نا اپنی من کی مرجی پہ کہ خود خدا بن گئے اللہ کی مرجی پہ نہ آئے تو پھر جہنم کی آگ کے لیے نرک کی آگ کے لیے تیاری کر لیں اپنی ہم یاد رکھیں کیونکہ جیوان کا آگلے پل کا بھروسہ نہیں جندہی پہ گھمنٹ نہ کریں ان باتوں کو ہسی کھیل نہ سمجھیں کہ یہ کھیل تماسہ کانی کس سے موت آنے والی ہے جیسے کی اوروں کی آری دیکھ رہے ہیں روز دیکھ رہے ہیں اس لیے بات پر گور کریں ہمارا مقصد کسی انسان کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے ہمارا مقصد سیطان اور دنیا کے دھوکے سے انسان کو نکال کر اللہ کی طرف لانا ہے یہ ساری کائنات بنی ہوئی ہے بنانے والا ایک اللہ ہے جو نرکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں سچی عبادت سچی بھکتی اس کی پوجہ صرف نماز میں ہو چیئے پوری دھرتی پر جو نرکار سکتی ہے مجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی ہمارا مقصد ہے ان بنی ہوئی چیزوں سے لوگوں کی نگاہ ہٹا کر ایک بنانے والے اللہ کی طرف لوگوں کو لائے جائے دنیا اور سیطان کے دھوکے سے نکال کر اللہ کی سچائی کی طرف لائے جائے روسنی کی طرف لائے جائے اندھیرے والے گیان سے نکال کر روسنی والے گیان کی طرف لوگوں کو لائے جائے ہماری یہ محنت ہے تو پہلی پکر جمین کی کہ آج تو بڑی بے فکری سے میرے اوپر اے انسان چلتا پھرتا ہے مگر انقریب بہت جلد تو میرے پیٹ میں سمانے والا ہے ہو اس میں آکے سنیں جانے والے ہیں ہم انسان کو جلاو یا دفناو ملنا مٹی میں ہی ہے لیکن اللہ نے دفن کرنے کا عادیش دیا ہے جلانے کا نہیں دیا اس لئے سمجھیں گہرائی سے سچے گیان کو سچے علم کو سوال نمبر دو زمین کرتی ہے اے انسان تو میری پیٹ پر ترہ ترہ کی چیزیں کھاتا پھرتا ہے اے انسان تو میری پیٹ پر ترہ ترہ کی چیزیں کھاتا پھرتا ہے لیکن انقریب بہت جلد جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو تجھے پھر کیڑے مکوڑے کھائیں گے ہوس میں آکر جرہا گوھر کریں ہم ایک تو چل رہا ہے ہمارا سسٹم ہمارا چل رہا ہے منصوبہ ایک تو ہمارا چل رہا ہے منصوبہ ہمارے اسکیم بن رہی ہیں دنیا میں اور ایک چل رہی ہے اللہ کی اسکیم ہماری اسکیم کارگر نہیں ہے یہ تو چند سمیں کا دھوکہ ہے اللہ کی اسکیم بڑی کارگر ہے ہم اس دنیا کو ہماری سا کے لئے ٹھکانا سمجھ رہے ہیں اپنا اور اللہ ہمیں بہت جلدی بہت دیکھ اٹھانے والا ہے دنیا میں آجاد نہیں ہے ہم ہم دنیا میں آجاد نہیں ہے یہ خیال من سے نکال دیں کہ ہم دنیا میں آجاد ہیں یاد رکھیں سیکھو اگر اس شال میں مر گئے نا کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے میں دنیا میں آجاد ہوں جو چاہوں کرتا پھر ہوں مجھے کوئی پوچھے گا نہیں مجھے کوئی پکڑے گا نہیں اور یہی خیال لیے پھرتے رہے کہ مرمٹی مل جائیں گے پھر کون جندہ کرے گا ہڈی پسلی گل گئی سلگی اب کون جندہ کر رہا ہے خدا کی خدائی کا انکار کرنا ہے یہ اور جو خدا کی خدائی کا انکار کرے گا نا اس کی دنیا بھی برباد اور موت کے بعد تو اس کی تباہی ہمیشہ کے لیے ہے ہی پھر جو خدا کا انکار کرے گا یہ خدا کی خدائی کا انکار ہی تو ہے اور خدا کا انکار ہے یہ موت کے بعد کچھ نہیں اٹکل والے گیان کو لیے پھر رہے ہیں بس جو آسمان پر سے روسنی والا گیان آیا ہے پرکاس والا اس پر گوھر کرتے نہیں ہیں سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اپنے انکار میں گھوم رہے ہیں بس حسد سینے میں لیے ہوئے جلن سینے میں لیے ہوئے کوئی اچھی بات کرے اس کو دیکھ کر حسد کرتی جلتی اپنے انکار میں جو ہے آگ بھولا ہوا پھرتے رہتی اس لیے ہم بات کو سمجھیں کہ جمین کی دوسری پکار کے اے انسان تو میری پیٹ کے اوپر آج ترہ ترہ کی چیزیں کھاتا پھرتا ہے مگر بہت جلدی ہی تو جب میرے پیٹ میں آئے گا تو پھر تجھے کیرے مکوڑے کھائیں گے تو ہمارا منصوبہ کیا ہے دنیا میں ہم لگے پڑے ہیں کہ ساپ بہترین کوٹھی ہو بنگلا ہو آنکھ میچ رکھئے سچائی سے بالکل دائے وائے سے مرتے رہو بات ہم تو اپنا دنیا کی دوڑ لگاتے رہیں گے کوٹھی بیلڈنگ کی دوڑ لگاتے رہیں گے پیسے کی دوڑ لگاتے رہیں گے دائے وائے سے مر کے بچھڑ رہے ہیں ان کی موت پر سبق حاصلہ ہو رہا ہے بھائی یہ چلے گئے تو ہمیں بھی جانا ہے جیون کا مقصد شریف یہ نہیں ہے کہ ہم دولت کماتے کھا کھا کماتے مر جائے کوئی گوھر نہیں کرتی لوگ دنیا کے اوپری دھوکی کے سادن میں دھوکہ کھاتے رہتی ہیں اور مرتی رہتی ہیں اس لیے ہم محنت کرنا ہے ساید کوئی ہوس میں آ جائے ساید کوئی جاگ جائے ساید کوئی اپنے پرہرہار کو پہچان جائے اس سیطان کے دھوکے سے نکل جائے جلن، حسد، بغجکینہ، تکبر، کھمنڈ، اہنکار، ریا ان سب چیزوں سے کوئی انسان پاک ہو جائے تو اللہ کو پہچان جائے ایمان جندہ بن جائے دنیا کا نصہ دور ہو جائے اس کے لیے پوری محنت ہم اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم حق کی طرف لوگوں کو بلائیں اللہ کی صحیح راہ کی طرف بلائیں تو میرے بھائیو ہم سمجھیں بات کو کہ ہمیں مرنے کے بعد مٹی میں جانا ہے اور زمین کی پکار کیا ہے ایک ہمارا منصوبہ، ایک اللہ کا منصوبہ ہم کوٹی بیلڈنگ کی پیچھے لگے ہوئے ہیں ادھر اللہ کا بھی چلہ ہے اسکیم چل رہی ہے کیا کہ میرے بندے کدھر دھوکے میں کھیل رہا ہے تیرے دائیں بائیں سے لوگ اچک لی جاتے ہیں تو ہوس میں نہیں آتا تو انہیں دیکھے نہیں دنیا کے اندر جو پہلے لوگ جا چکے ہیں ان کے خندر، ان کے مکان تاج محل، پرانہ کلا ان کے کلے، ان کی عیس کرنے کی جگہ ان کے سیس محل سب کھندر بنے کھڑے ہیں کیا تمہیں سبق حاصل نہیں ہوتا کہ جب دنیا میں وہ نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے ایسی زندگی جو جس کا ختم ہونے اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو ایسے جی رہے ہو جو سے تمہیں کبھی دنیا چھوڑ نہیں نہ ہو موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے تو ایک تمہارا منصوبہ دور لگا رہا ہے دنیا کی اچھی کوٹھی بیڈلنگ ہو میرے پاس ادھر اللہ کا منصوبہ چل رہا ہے کیا کہ جس مٹی میں مرنے کے بعد ملنا ہے وہ قبر بھی پکارتی ہے اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے ادھر انسان اچھے اچھے کھانوں کی طراز کرتا ہے میرے پاس اچھے کھانے ہوں اسی میں دماغ لین رہتا ہے اصل میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو اور پہ کے جب انسان نگاہوں سے جو دیکھ رہا ہے سارا فوکس انسان کا دھیان کان کا بھی آخ کا بھی دماغ کا بھی سارا فوکس سارا دھیان انسان کا دنیا کے دھوکے پر لگا ہوا ہے دوسرے کی اچھی کوٹھی دیکھی بس من میں کھیال آنے لگا ہو کیا اچھی ہے ایسی میں بھی بنا ہوں گا اس سے اچھی بنا ہوں گا اس سے اچھی بنا ہوں گا جیسے دنیا میں اسے ہمیشہ رہے گا جائے گا ہی نا یہاں سے ارے میرے بھائی پچاس ساٹھ سال کی جندگی ہے اس میں کیا کوٹھی بیللنگ بنا ہوئے яр کچھ تو اکل سے کام لو کیا بلکل سمجھ ہی خراب ہوگئی بلکل ایسے بھڑک گئی دنیا میں اسے جانا ہی نہ ہویاں سے پچاس ساٹھ سال کی جندگی ہے یار دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا ہے دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا اس پہ جان کیا لگانا جو مقدر میں لکھائے ملے گا میں محنت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا تب ہی آپ کے مند میں غلط خیارت ہے کہ یہ تو کہہ چاہ رہے ہیں کمائی نا انسان نہیں کمائیں بی بی بچوں کا پیٹ بھرنا جنوری ہے دنیا میں لین نہ ہو جائیں اللہ کو نہ بھول جائیں دنیا میں لپت نہ ہو جائیں گھر میں لیٹرنگ کے بغیر گجارہ نہیں ہے لیٹرنگ کے بغیر گھرہ دورہ ہے لیٹرنگ میں ہم جرورت کے لیے جاتے ہیں لیٹرنگ کرنے کے لیے صرف لیٹرنگ کی جو سیٹ ہوتی ہے اس میں اپنی جرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں لیٹرنگ سے محبت نہیں کرتے ہم یہاں تک کہ اس کا کھیال بھی ہمارے من میں آتا ہے نا تو گھن آتی ہے برا لگتا ہے اسی پرکار دنیا کے بغیر گجارہ بھی نہیں ہے ہمارا جسے لیٹرنگ گھر میں نہ ہو تو گھرہ دور آئے اسی طرح سے دنیا کے بغیر گجارہ بھی نہیں ہے ہمارا لیکن دنیا سے صرف جائز جرود پوری کریں اپنی دنیا سے محبت نہ کریں دنیا کی کسی چیز سے محبت نہ کریں اللہ سے محبت کریں اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئے تو دنیا کی پلیتی دنیا کی محبت دل سے نکال کے آنا اور میری محبت دل میں لے کے آنا میری یاد دل میں لے کے آنا تب تجھے کامیابی ملے گی غلامی کو ٹھیک طرح نباؤ جیسے اللہ نے اکیلہ بھیج آیا ہمیں پیدا کر کے اکیلے جانا اللہ کی طرف تو اکیلے اللہ کی محبت لے کے جائیں یہ ہمارا ٹیسٹ ہے یہ ہمارا امتحان ہے دنیا کے اندر بھیجنے کا اللہ کا کہ دنیا ایک مسافر کھانا ہے اللہ کی قدرت ہم ہر جگر دیکھ رہے ہیں لوگ روج مر رہے ہیں ہر جگہ اللہ سب کو دکھا رہا ہے اب انسان خود اندہ بن جا ہے تو پھر کیا اس کا علاج ہے پھر بھوکتے کا بنا ہے پھر جا کے نرک کی آگا میں جہنم کی آگا میں اللہ تعالی سب کو دکھا رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا دوسرے کو مرتے ہوئے کون نہیں دیکھ رہا مرنے والے کی دولت اس کے لیے جیرو ہوتے ہوئے کون نہیں دیکھ رہا سب دیکھ رہے ہیں اب جانبونج کے اندہ بنتا بنا پھرے رہے دنیا میں بھڑکا پھر بھٹکا ہوا پھرتا رہے ایسے جیتا پھرتا رہے جیسے یہاں سے کبھی جانے ہی نہ ہو دنیا کوئی سب کچھ سمجھ رہا ہے نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ موت کے بعد کی زندگی کی طرف دھیان ہے دھرتی بس سرکسی کر رہا ہے جلوم جاشتی کر رہا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے تو تیاری کر لو پھر جہنم کی آگتی نہ رکھی آگتی اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک منصوبہ ہمارا چل رہا ہے یہاں ہم اچھے اچھے کھانوں کو تیاری کر رہے ہیں اچھے اچھے کھانے ہوں کھانے کے لیے ادھر کبر کے کیڑے جو جیسے زمین میں ملنا ہے ہمیں اس مٹی کے کیڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں وہ بھی کہ بڑی موٹی لہا سے آنے والی ہے کھائیں گے اس لیے ہم گور کریں کہ ہمارا کیا انجام بنے گا کبھی ہم نے سوچا ہے ہوس میں آ کر کہ کبر میں ہمارا کیا انجام بنے گا کبھی سوچیے اس لیے ہم گور و فکر کریں اور سوچ و بچار کریں کہ ہماری حقیقت کیا ہے ہماری آنکھ کو الکیڑے کھائیں گے آنکھوں کو بچوں کھائیں گے ناک کو الکیڑے کھائیں گے کبر کے اندر ماتھے کو الکیڑے کھائیں گے ہوتوں کو الکیڑے کھائیں گے گالوں کو الکیڑے کھائیں گے کانوں کو الکیڑے کھائیں گے ہاتھوں کو الکیڑے کھائیں گے پیروں کو الکیڑے کھائیں گے سینے کو الکیڑے کھائیں گے پیٹ کو الکیڑے کھائیں گے سر کو الکیڑے کھائیں گے حتیٰ کی ہماری حرات قبر کے اندر یہ ہوگی کہ ہمارے موہ میں مواد بھی بھڑا ہوا ہوگا اور بچانے والی کوئی سینہ ہوگی خدا سوا خدا کے اور خدا اس کے ساتھ ہے جو نیک کرم کرنے والا ہو اچھے کرم کرنے والا ہو دھرتی پہ فساد فیلانے والا نہ ہو امن سانتی قائم کرنے والا ہو یاد رکھیں جو لوگ دنیا کو سب کو سمجھ رہے ہیں اللہ سے اندے ہیں دھرتی پہ فساد فیلانے والا ہو یاد رکھیں وہ بہت بڑی بربادی کی طرف جا رہے ہیں بہت بڑی بربادی خدا سے کون ٹکرائے گا جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں جس سے بڑا طاقت پر کوئی ہے ہی نہیں اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی اس لیے ہم گوھر کریں کہ اللہ کا ادھر سچائی کا نظام چلا ہوا ہے ادھر دنیا کے دھوکہ کا سسٹم بھی چلا ہوا ہے اب دھوکے میں کھو یا اللہ کی طرف آ اللہ نے آنکھ دے رکھیے سبے اندھا تھوڑی آدمی کان دے رکھیے سبے سامنے والا مرتاز کو دیکھتا ہے مرتے ہوئے کانہ اسے رونے کی چیخنے کی آواز سنتا ہے دماغ دیا سمجھنے کے لیے کہ سمجھے دنیا کا سسٹم کیا ہے میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا یہاں سے جانا ہے مجھے کچھنے جا رہے ہیں روج مر کے جیمن کا مقصد پہچاننے کی کوشش کریں جو آسمان پہ سے گیا نہ آیا اس کو حاصل کریں تیاری کریں موت کے بعد کی جنگی کی اللہ کو راجی کریں جو کرے گا بھائی وہ پائے گا نرک کی آگ سے بچ جائے گا جو نہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا اللہ نے سب کو جیمن دیا ہے جو چاہے برباد کر لے جو چاہے بنا لے اس لیے ہم بات کو سمجھیں اور بات پر گھور کریں نمبر تین زمین کہتی ہے نمبر تین زمین کہتی ہے کہ اے انسان تو میری پست پر خوص ہوتا پھرتا ہے ہاں آج تو میری پیٹ پر خوص ہوتا ہوا پھرتا ہے مگر انقریب جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو تو گمگین ہو جائے گا چاہ مطلب آج تو ہی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے تُو نے اپنے رب کو بلا دیا تُو نے اپنے انتر آدمہ کی آواز کو دوا دیا جو گلتی پر پستاوا ہوتا ہے گناہ پر دل جڑکتا ہے گھوراٹ پیدا ہوتی ہے تیرا جمیر کہتا ہے کہ تجھے سزا ملنی چاہیے تُو نے اس کو بلا دیا آج تُو دھرتی پر ایسے کھر رہا ہے ایسے رہا ہے زمین پر جیسے تجھے یہاں سے جانا نہ ہو اور تجھے دنیا میں ہمیشہ رہا نہ ہو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے آج تُو دنیا کے اندر بڑا خوشی خوشی پھرتا ہے ہاں انقریب جب تُو میرے پیٹ میں آئے گا تو تُو گمگین ہو جائے گا گموں کا مارا اور تجھے سے بہت سارے انسان ہی دنیا سے پیر پٹک پٹک کے میرے اندر آگئے تُو دنیا میں کب تک بیٹھا رہے گا جرہاں سوچ اللہ کی دی ہوئی اکل کا صحیح استعمال کر کے اللہ کو پہچان جو اپر امپار سکتی ہے تُو تو پیدا ہوا ہے کل کو مٹ جائے گا اس کی رسروات ہے نا اس کا انتھ ہے سب تاریب اس کے لئے ہیں اپنے اہنکار کو مٹا اللہ کی تاریب پر راضی ہو جا اور اس کی خوش میں لگ جات سے اب تک جندہ ہے اس کو گنیمہ جان ہاں کتنوں کو موت پہ کرم کرنے کا موقع ختم ہو گیا موت آئی کرم کرنے کا موقع ختم ہو گیا یہ سانس چل رہے ہیں تو ابھی کرم کرنے کا موقع میں لائے اس لئے اللہ کی خوش میں لگ جائیں اور ہمارا چینل لگتار دیکھتے رہیں تاکہ جلدی سے جلدی اس جیون کا اور دنیا کا دھوکہ کھل جائے جلدی ہوس میں آئیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے اور ہمیشہ کی تباہی پھر بن جائے اس لئے گھوڑ کریں نمبر چار زمین کہتی ہے کہ اے انسان تو میری پیٹ پر دانت پھاڑ پھاڑ کر آج تو ہستہ پھرتا ہے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اپنے رب کو بھول گیا آج تو میری پیٹ کے اوپر دانت پھاڑ پھاڑ کر ہستہ پھرتا ہے مگر یاد رکھ یہ وہ سچائی ہے جو آگے آنے والے وقت میں آنے والی ہے آج تو میری پیٹ کے اوپر دانت پھاڑ پھاڑ کر ہستہ پھرتا ہے مگر انقریب بہت جلد جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو تو پھر روئے گا روئے گا اس لئے میرے بھائیو کیا یہ باتیں آپ جھڑلا سکتے ہیں اللہ نے عقل دیئے کچھ تو اسمال کر کے ان باتوں میں گوھر کریں یہ باتیں حقیقت ہیں اکثر میں جائے تر لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جائے تر فلم دیکھنے کے آدھی نائٹک دیکھنے کے آدھی گانے سننے کے آدھی وہ دھوکہ دیکھنے کے لوگ آدھی ہو چکے ہیں وہ کہیں ان باتوں کو بھی کھیل نہ سمجھیں نائٹک کیا ہے فلم کیا ہے کھیل ہے ایک رجائے ہوا ایک انسانوں کے بنائے ہوا کھیلی تو ہے وہ کہانی ہیں فلموں کی انسانوں کی بنائی کے کہانی ہے ہوتا ہوں مگر یہ حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ سے اس کو نظر انداز نہ کریں یہ نہیں کہ سنکے ادھر کو نکالتے ہیں اس پر گوھر کریں خوش میں آنے کی کوشش کریں کیا آپ بھی وقت نہیں آیا اللہ کی طرف لوٹنے کا اس لیے میرے بھائیو جاگنے کی کوشش کریں سوچ و بیچار کریں گوھر و فکر کریں آئیے میں آپ کے سامنے چھوٹا تھا ایک واقعہ پیس کرتا ہوں ساید کی اس سے میں اور آپ جاگ جائیں دنیا کا دھوکہ سمجھ جائیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اللہ کی سچی راہ سے بھٹکائیں ان کے بہکائے میں آپ کبھی متانا جو اللہ کی طرف جوڑنے والے لوگ ہیں ان کی بات جرور سننا اور سنو سب کی اچھائی کو لے لو برائی کو چھوڑ دے اچھائی پر پختگی سے جم جاؤ اس کو حاصل کرو یہی اللہ کی کھوج ہے اور اللہ کی پہچان کرو صحیح پہچان کیا ہے اللہ کی اللہ کی پہچان کے بارے میں ہماری بہت ویڈیو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں تو آئیے میں واقعہ پیس کرتا ہوں یہ واقعہ میں نے سنا ہے اگر میرے بتانے میں کوئی گلتی ہو ہر انسان گلتیوں کا پتلہ ہے مجھ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے اگر آپ میری گلتی دیکھیں گے تو آپ کو بہت نظر آئیں گی آپ میری گلتیوں کو نہ دیکھیں اچھائی پر گوھر کریں صرف مکمل جو گیان ہے علم ہے وہ اللہ کا ہے جو ہر گلتی سے پویتر ہے پویتر قرآن ہر گلتی سے پویتر ہے اس لیے پویتر قرآن اللہ کی کتاب ہے جو آسمان پر سے آئی ہے اللہ کے آدیس ہے اس کے اندر اللہ کی بانی ہے تو اسی پرکار سے اگر کوئی گلتی ہو تو اس کو آپ نظر انداز کر دیں اور جو میں نصیت والی بات سبق حاصل کرنے والی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر گوھر کریں بہت سے لوگ ہیں نا جو نکتہ چینی کرتے ہیں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں زندگی کی رفتار اتنے تیج ہے کہ بہت تیج سے زندگی بیٹی جا رہی ہے مگر وہ لوگ نکتہ چینی کرنے میں چھیڑ چھاڑ کرنے میں ہی جیون کو برباد کرتے رہتے ہیں اور جو عبرت حاصل کرنے والی بات ہیں کہ موت آنے والی جلدی زیادی کروں میں جو اس بات سے میرا جیون بدلے جس بات سے میرے جیون میں بدلاؤ آئے اچھائی مجھے ملے میں اچھائی ملے مجھے اس پر گوھر نہیں کرتے مجھے بہت لوگ ملتے ہیں ایسے میرا تو ہمیشہ یہی کام رہا ہے کہ میں تو وہ بات کرتا ہوں اور سنتا ہوں جو نصیت حاصل کرنے والی ہو سبق حاصل کرنے والی ہو جلدی انسان کو حسم لانے والی ہو جیون کی رفتار بہت تیج ہے جیون ختم ہونے جا رہا ہے لیکن ایسے لوگ مجھے بہت ملتے ہیں جو نکتہ چینی کرتے ہیں چھیڑ چھاڑ بال کی خال نکالتے ہیں جو باتیں صرف ٹیم خراب کرنے والی ہیں ٹیم ویشٹ کرنے والی ہیں ٹیم کو برباد کرنے والی ہیں جن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ایسی بات کرنے والے بہت ملیں گے تو میں ان کی پیزان کر لیا کرتا ہوں کہ سیدان اس پر بہت سوار ہے میں پھر خسامت کرتا ہوں منت کرتا ہوں بھائی جارہ سمجھو صحیح بات کو سمجھو سمجھیں نہیں پاتے لوگ بھائی ہم تو صرف لوگوں سے اچھی بات بتا سکتے ہیں ہدایت دینے کام اللہ کا ہے ہوس ملانے کام اللہ کا ہے ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تیرا دین تیرا سچا گیان تیری سچائی پہنچانا اس تک ہمارا کام تھا اس کے دل کو دھونا تیرا کام ہے اس کو ہدایت دینا تیرا کام ہے اس کو ہوس ملانا تیرا کام ہے اب اللہ کس کو ہوس ملائے گا جو ہوس میں آنا چاہے گا جو اللہ کی خوش کرے گا اللہ اس کو راہ دکھائے گا اللہ نے ایمان اور اچھے اخلاق جو زیادہ ہی محنت کرے گا اللہ کی خوج میں لگ جائے گا اس چیز کو محتوب دے گا کہ دنیا تو کھیل تماسہ ہے یہ تو موت پر اس کا کھیل ختم ہے میں اپنے رب کی خوج کروں جو اپنی رب کی خوج میں لگ جائے گا اپنے ججبات اپنے خیالات اپنی سوچ اپنا جان اپنا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹائے گا لگائے گا اللہ اس کو ایمان دے دے گا اچھے اخلاق دے دے گا اچھے اخلاق والے کو سب سے بہترین جنت جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا آج تو لوگ جنت کو کھیل سمجھتے ہیں اور جب ملنے کا نمبر آیا گا نا تباہ ہو جائے گا پھر کاس کے ہم دنیا میں خوص میں آ جاتے ہیں جیون تو یہ ہے وہ کوئی جیون تھا جس میں زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے ایک جنڈ ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے ہر بگت بیماریوں میں گھری ہوئی جندگی تھی دکھوں میں گھری ہوئی جندگی تھی تنگیوں میں گھری ہوئی جندگی تھی آفتوں میں گھری ہوئی جندگی تھی ٹینسونوں میں گھری ہوئی جندگی تھی ہر بگت کمانے کی ٹینسن کاروبار کی ٹینسن کبھی ٹھنڈا کبھی گرہوں کبھی پریشان کبھی کوچ زندگی تو یہ ہے جس میں کبھی موت نہ آئے گی جس میں انسان کبھی پوڑا نہیں ہوا جوان رہے گا ہمیشہ ایک کن کے برابر ایک جردے کے برابر بھی دکھ دینے والی چیزیں نہ ہوگی جیون تو یہ ہے وہاں پھر بڑا پستانہ پڑے گا انسان کو اس لئے میرے بھائیوں جلدی ہوس میں آئے ہم جلدی اس جیون کی تیاری کریں بھائی تو آئیے میں باقیہ شروع کرتا ہوں اور جو لوگ ٹیم ویسٹ کرنے والے ہیں نکتہ چینی کرنے والے ہیں سیڑ چھاڑ کرنے والے ہیں کہ کونسے چپٹر میں کونسے منطرہ میں یا کہاں کیسے کیاں یہ بات کیسے حوالہ جو چیز نصیت حاصل کرنے والے بات پر وہ گوھر کرتے نہیں ہیں اس لئے ایسی لوگوں سے تھوڑا سا کنارہ کر لیں بچیں کیونکہ وہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے وہ لوگ اس بات پر گوھر کریں جلدی جگہنے والی ہو اللہ سے جوڑنے والی ہو تو آئیے میں یہ باقیہ پیس کرتا ہوں آپ کے سامنے چھوڑا سا باقیہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو جھان لائے کر سن رہے ہوں گی کیونکہ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ساپ ساپ جبان میں شیدی شیدی جبان میں بات کریں تاکہ ہر آدمی سمجھ لے کیونکہ لگ بگ سمی لوگ ہمارے سیلوں دیکھتے ہیں تو صحیح صحیح بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ جو انسان ہماری طرف جھان لگاتا ہے ہماری بات کو اللہ کی بات کو سنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم سے جڑ جاتا ہے کیونکہ ہم ہوای گیانے کی بات نہیں کرتے دلیل دے کے بات کرتے اور ہونا بھی ایسے چاہیے اللہ کے دین کو دلیل سے پیس کریں دماغ کو دلیل چاہیے تب انسان سمجھتا ہے تو اسی پرکار سے یہ باقیہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صحابی تھے صحابی یعنی صحابی انہیں کہتے ہیں جو جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا میں حوش میں آ کر اللہ کو پہچان کر ایمان کی حالت میں مرا ہو وہ صحابی ہے محمد صاحب کے سسے ایک صحابی نے ایک خواب دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور خواب میں دیکھا دیکھ رہے ہیں اچانک اپنے آپ کو انہوں نے ایک جنگل میں پایا جرہا بات پہ دھیان دینا جرہا جب خواب کی شروعات ان کی ہوئی تو انہوں نے اچانک اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا جنگل میں چل رہے ہیں تو اچانک پیچھے سے ایک آہٹ کی آواز آئی آہٹ کی آواز آئی جب پیچھے مڑھ کے دیکھا تو ایک سیر موہ پھاڑ کے ان کے پیچھے کھانے کو بھاگ رہا ہے جیسے ہی سیر کو دیکھا فوراں دوڑ لگا دی سیر پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے دوڑ لگ رہی ہے بھاگتے 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 جب آگے بڑھے تو آگے دیکھا کہ راستہ بند ایک اونچی دیوار لگ رہی پھر سائٹ سے بھاگے بھاگتے بھاگتے جلد بازی میں انہیں ایک کووہ نظر آیا جس میں ایک رسی بھاہر سے بندی ہوئے اندر کو لٹک رہی تھی وہ جلدی سے انہوں نے رسی پکل کے کووہ کے اندر سیر کے ڈر سے اتر گئے جب بیچ کووہ میں پہنچے تو رسی پکل کے لٹکے ہوئے تھے تو کووہ کی جب جڑ میں جہاں کے دیکھا تو کووہ کی جڑ میں ایک شاپ یعنی اجدھا مو پھاڑے ہوئے پڑا اور جب اوپر جھاک کے دیکھا تو کووہ کی من پہ سیر بھی آ گیا وہ اوپر سے دھاڑ رہا ہے بیچ میں لٹک گئے تو پہلے جمانے میں کچھے کووہ ہو کرے آج بھی ہیں کم ہیں تو کچھے کووہ میں جسے چڑیا وغیرہ یا پرندہ کوئی خکوزر سی گھٹی سی مٹی میں سراغ کر کے بنا لیا کرتی ہیں تو ایسی اس میں ایک مٹی میں سراغ تھا گھٹی تھی جیسے وہ لٹکی ہوئے تھے تو اس میں سراغ آگے گھٹی سی بن نہیں تھی بہت ساری اس میں جب انہوں نے رسی پکڑ رکھی تھی جب رسی پکڑ رکھی تھی تو رسی کان کے قریب تھی نیو پکڑ رکھی تھی تو رسی میں سے گھن گھن کی آواز آ رہی تھی جب اوپر سر اٹھا کے دیکھا تو ایک کالا چوہ اور ایک سپیج چوہ رسی کاٹنے پر لگے پڑے رسی کاٹنے پر لگے پڑے تھی اور جب جلدبازی میں گھورات میں ان کا ہاتھ اس میں مٹی کے اندر پڑا گھٹی میں خکوزر سی میں اس میں بیٹھی تھی محال سینے کے سامنے نیچے اجزہ مو پھاڑے پڑا ہے کوئے کی جڑ میں اوپر سیر دھا رہا ہے اور جس رسی پر لٹکے ہوئے ہیں اس کو چوہ کاٹنے پر لگے پڑے ہیں اور سامنے محال بیٹھیے مدو مکھی اور اس میں دنیا بر کے عوال بوال ہیں کوئے کے اندر کرکیٹے چھپکلے کیڑے مکوڑے بچھوہ گڑم جھگڑم کس نے برے فسے اب جب اس میں سے ہاتھ نکالا مٹی میں سے سراغ میں سے تو ان کے ہاتھ سہد میں سن گئے محال کے سہد میں سن گئے تو وہ چپکے جب چپکے تو وہ چکے دیکھا تو میچھا لگا تو وہ بھوکے تھے بھوک کی وجہ سے سرین میں جان نہیں تھی تو وہ سہد کھانے میں لگ گئے اندازہ لگا ہے سہد کھانے میں ایسے لگے کہ وہ مگن ہو گئے یعنی وہ بھول گئے کہ میں کس حالت میں ہوں میری سچائی کیا ہے اتنا ہوسے رسی پکڑ رکھیے لیکن ایسے مگن ہوئے کہ بھول گئے میں کس حالت میں ہوں آپ جو ہے ان کی پھر اچانک آنکھ کھلی تو دوڑے دوڑے ہمارے نبی کی پاس گئے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے خواب دکھا میں اس کا مطلب بتائیے آپ خواب کی تعمیر بتائیں تو انہوں نے خواب کے بارے میں بتایا تب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا مطلب بتایا اب یہ ہمارے مطلب کی بات آ رہی ہے سننے گوھر سے کان کھول کر سنیں ہم اپنے دھیان کو پورا دیکھ کر سمجھیں بات کو تو کیا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو سیر تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ تھی تمہاری موت ہر انسان کے پیچھے اس کی موت بھاگ رہی ہے یاد رکھیں موت بھاگ رہی ہے تو موت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے میرے بھائیو ہم کچھ تو اگور کریں کچھ تو جاگنے کی کوشش کریں کچھ تو ہوس میں آئیں کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں ایسے نادان بن کر دنیا کے دھوگے میں لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی پروئی نہیں ہے اللہ کا دین اللہ کا گیان کھل تماسہ ہے کھل تماسہ سمجھ رہے ہیں لو سمجھتے نہیں ہیں بات کو اس لیے زندگی اور موت دونوں میں قریب ہی ہوتی جا رہی ہے یعنی کہ زندگی اور موت موت ہمارے قریب ہوتی جا رہی ہے جیسے کی ہم جا رہے ہوں مثال کے طور پر دلی کی طرف ہم جا رہے ہیں دلی کی طرف پیدل پیدل اور دلی آ رہی ہے ہماری طرف مطلب کیا ہوا دونوں کی دوری گھٹتی جا رہی ہے ایسی طرح سے موت آ رہی ہے ہماری طرف ہم جا رہے ہیں موت کی طرف دونوں کی دوری گھٹتی جا رہی ہے اور یاد رکھنا جب زندگی اور موت کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو سنو کان کھول کے جیت پھر موت کی ہوا کرتی ہے زندگی موت سے ہار جائے کرتی ہے کتنوں کی روج ہار رہی ہے کتنے مر کے جا رہے ہیں روج اس لیے اتاکو رب بکم درو اپنے پروردگار سے جس نے پیدا کیا تمہیں اور مر کے مرنے کے بعد تمہیں اسی طرف لوٹ کے جانا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جورجستی کھشتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہو کیا مطلب ارے گوھر کریں بھائی آنے والا ہر لمحہ وقت کی ہر گھڑی ہر سیکنٹ ہر منٹ ہمارے سریر میں جیسے آ رہی ہے ہمارے سریر میں کم ہی آتی جا رہی ہے طاقت کم ہوتی جا رہی ہے سریر کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت کے بعد کہا جانا ہے اللہ کی طرف لوٹ کے اللہ کی بات ساتھ ہے ہمارے اوپر اگر سمجھ میں نہیں آتی یہ جوانی جا رہی ہے ہاتھ سے اسے روک کے دکھا دو یہ سریر میں طاقت کم ہوتی جا رہی ہے اسے روک کے دکھا دو موتاری روک کے دکھا دو اب بھی بکت ہے کہ اللہ کی غلامی کو پہچان لیں آجادوں کچھ طرح جندگی نہ ہو جا رہے ہیں اپنی مان لیں اللہ کی طاقت کو اللہ کی تعریف پہ راج ہو جائیں اس کو بات سامان لیں اس کو اپنا مالک جان لیں اس کی حکم پہ آ جائیں اپنی مرضی کو چھوڑ دیں اللہ کی مرضی پہ آ جائیں ہم جبرجستی کھشتے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے ہیں مرنے کے بعد لوٹنا ہے اللہ کی طرف ہم سے ایک ایک سانس کا حساب لے گا وہ لوگ دنیا میں اندر کیوں گے بہرے ہو گئے سمجھ میں نہیں آتی بات تھک گئے گافلوں کو سمجھاتے سمجھاتے دنیا میں لا پرواہ ہیں بے پرواہ ہیں دنیا میں لپت ہے دنیا میں گم ہیں تھک گئے گافلوں کو سمجھاتے سمجھاتے پگل کر موم ہو جاتے اگر پتھروں کو سمجھاتے پتھروں کے اندر دل ہوتے تو وہ بھی پگل کر موم ہو جاتے اس لیے اللہ نے ہمارے اندر تقویہ کا مادہ بھی رکھا ہے جھکنا پسنا اپنے آپ کو مٹا دینا اللہ کی تعلیم پر راج ہو جانا اللہ کے آگے اپنے آپ کو سوپ دینا چھوٹا بن کے رہنا تقویہ اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا اپنی مہدازی کو پہچاننا اپنی کمجوری کو پہچاننا اللہ کے سامنے اور ایک انسان کے اندر اہنکار کا مادہ بھی رکھا ہے خدای کا مادہ بھی رکھا ہے فیرون انسان تھا اس نے دعویٰ کیا خدای کا انسان کے اندر اہنکار کا مادہ بھی رکھا ہے دونوں چیز رکھے انسان کا امچہان لیا اللہ نے کہ میرے سامنے جھکنے والا بنتا ہے یا اپنے اہنکار میں چل کے مرتا ہے دونوں سامنے راستے سامنے کر دیا اللہ پاک نے ہمارا امچہان چل رہا ہے جو اہنکار اپنے اندر لیے گھومتا رہا وہ تو گیا کام سے اسے اللہ کا بھی صحیح رہا نہیں دکھائے گا جو اللہ کے سامنے جھک جائے گا پس جائے گا ڈرے گا اللہ سے اللہ کے سامنے اپنی مہتاجی کو دکھائے گا پیس کرے گا دھرتی پہ انسان بن کے چلے گا اللہ اسی کو ہدایت دے گا اسی کو سمجھ دے گا چاہے وہ انپڑی کیوں نہ ہو چاہے وہ انپڑی کیوں نہ ہو جو دھرتی پہ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کب تک جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے گوھر کرنے کی بات ہے پہلے اچھا انسان بنے گا تب مسلمان بنے گا مسلمان تو بہت آئے کی چیز ہے پہلے اچھا انسان تو بن جائے جو کتنے مسلمان مجھے ملتے ہیں جن کی لینگویج بڑی بتتمیج ہے انسانی سکل میں جانور ہیں کتنوں کو دیکھتا ہوں وہ روز میں ان سے پیار سے پیس آتا ہوں وہ بتتمیج سے پیس آتی ہیں میں پھر بھی ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ سے یا اللہ صحیح سمجھتا فرما سیطان اور دنیا کے دھوکی سے نکال کر ہوس ملا تو پہلے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا کہ نام رکھ لیا صاحب دل سات عبداللہ یا فلان یا فلان نام رکھنے سے نہیں ہوتا مسلمان نے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا اسلام کے پیغام پر عمل کرنے سے دل کو بدلنے سے اللہ کی باتصاحت کی گلامی میں آ کر اسلام کے پیغام پر عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہر وقت اہنکار ان کے اندر بڑا رہتا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو تخلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں وہ کہاں سمجھے نماز کو ابھی نماز کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے پالنہار کے سامنے سر جھکا دیا اپنی مہتاجی پیس کر دی کہ میں اللہ میں کچھ نہیں ہوں یہ تیرے سامنے میں نے اپنا تاج جھکا دیا میں کچھ نہیں ہوں سب تعریف تیرے لیے ہے جب اس بات کا اقرار کر لیا ہم نے تو دھرتی پہ پھر ناحق اپنی بڑھائی نجتلائے اہنکار مناغوں میں اللہ کی بندوں کو تخلیف نہ دیں پھر کسی کو دکھی نہ کریں پھر یہ نہیں گفلت کی نماز پڑھ لی صاحب مسلمان نے نماز پڑھ لی گفلت کی دنیا کے نصیح کی نماز پڑھ لی بس لکھانے کے لیے لوگوں کو گفلت کی نمازیں گفلت کی عمل اللہ تعالیٰ موپ ماردے کا پھیک کے اور فرشتوں کو حکم دے گا ان کے ماتھے کے بال پکڑ کے جہنم ملیزا گھشٹ کے پھیک دو دنیا میں تو گفلت نہیں کرتے اپنے کسی کام دندے میں اللہ کے سمبند میں لا پروائی گفلت کھوٹا سکھہ ہم تو لیتے نہیں کسی سے نخلی نوٹ ہم تو کسی سے لیتے نہیں اصلی تو لی لیتے ہیں اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ کھوٹا کھوٹا ایمان ہمارا قبول کر لے گا جو ہمارے روئے روئے کا مالک ہے اس لیے کھرا ایمان پیدا کریں جلدی جا گئے ہیں پتہ نہیں کتنا سمیں باقی بچا جیون میں تو اس لیے بات کو زیادہ لمبی کرتے نہ کرتے ہوئے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو سیر تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ تمہاری موت تھی اسی طرح سے ہم انسانوں کے پیچھے ہماری موت بھاگ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ میں آنے والی ہوں تیاری کر لے جلدی تیاری کر لے اپنے رب کو پہچان اس کو راجی کر اس کے حکم پہ چل موت کے بعد زندگی یہ تیاری کر لے ہوس میں آجا ہوس میں آجا ہوس میں آجا مگر انسان ہوس میں آنے کو تیار نہیں ہے سمجھنے کو تیار نہیں ہے دعا کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہمیں بھی اور ان کو بھی سب کو ہوس میں لائے پھر فرمایا کہ جو کوئے کی جن میں جو تھا شاپ جو اجدہ تھا جو مو پھاڑے پڑا تھا وہ تھی تمہاری قبر وہ جگہ وہ مٹی وہ زمین جس میں تمہیں ملنا ہے ارے مرنے کے بعد کہا جانا ہے بھائی صاحب قبر میں قبر ہمارا انسیار کر رہی ہے اور ہم ایسے جی رہے ہیں یہاں دنیا کو سب کچھ سمجھ کے جیسے کہیں جانے ہی نہ ہو یہاں سے واہ بھائی واہ پھر اچانک ایسا بلاب آتا ہے کہ جس کھیل تماسے میں لگے ہوئے ہیں نا اللہ کو بھول کے ایک پل میں چھن جاتا ہے بڑی حیاء ماہ کرتا ہے انسان یہ میرا وہ میرا یہ میرا وہ میرا موت آئی کچھ بھی نہ میرا سب پر آیا جس میں لگے ہوئے تھے محنت کر رہے تھے جی جان سے وہ سب موت پر جیرو ہو گیا صاحب اب سمجھ میں آئی بات ارے اس وقت کیا سمجھنے سے فائدہ آئے بھائی اب چڑیا چک گئی کھیت اب رہونے سے کیا فائدہ پستانے سے کیا فائدہ اگر ساری جندگی کا بیڑا گرک کر بیٹھے ایسا ہی ہم اللہ کو بھلا کر کے دنیا کے دھوکے کے سادن میں کھیل کر کے اور موت پر کبرمز آ کے ہو سایا تو پھر پستانے سے بنے گا کیا کیا بنے گا پستانے سے اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو میری بات اچھی لگ رہی ہوں گی دنیا اچھے بھروں سے بھری پڑی ہے اس لیے بات کو سمجھیں بات پر گوھر کریں کہ ہماری کبر ہمارے لیے موہ پھاڑے پڑی ہے ہمیں جانا ہے اس میں ہو اس میں آ کے گوھر کریں پھر فرمایا کہ جو رسی تھی جس پہ تم لٹکے ہوئے تھے وہ تھی تمہاری جیون کی دور زندگی کی دور اور جو چوئے تھے کالا اور سفید وہ تھے دن اور رات سفید چوہ دن کالا چوہ رات تمہارے رسی کو کاٹ رہے تھے نا وہ وہ زندگی کی دور تھی اسی طرح سے یہ رات اور دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ رات اور دن کا سسٹم ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے لوہاوی آپ دیکھتے ہوں گے بڑا مجبوط سے مجبوط ہے بھی لوہاوی دیرے دیرے یہ دن رات کا سسٹم یہ وقت ہر نئی چیز کو دیرے 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 لوہے کو بھی جو ہے گلا کر ختم کر دیتا ہے میں اور تم تو ہارڈ ماس کے بنے ہوئے ہیں ہماری کیا اوقات بہت جلدی ختم ہو جائیں گے بہت جلدی اس لئے اپنے اہنکار کو مٹائیں اللہ کے سامنے جھک جائیں اللہ کو راجی کرنے کے لیے لگ جائیں ہاں تو اسی پرکار فرمایا کہ جس طرح سے وہ چوہے تمہارے رسی کو کاٹ رہے تھے اسی طرح سے یہ رات دن ہمارے زندگی کی دور کو گھٹاتے جا رہے ہیں گھٹاتے جا رہے ہیں کاٹتے جا رہے ہیں آنے والا وقت کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہر سکنٹ ہر منٹ ہمارے سریر میں کمی لارہا ہے کمی لارہا ہے کمی لارہا ہے طاقت کم ہوتی جا رہی ہے زندگی کا مجھا گھٹتا جا رہا ہے گھٹتا جا رہا ہے کوئی مجھا ہو کوئی بھی چیز ہو کھانے کا ہو پینے کا ہو جو بھی ہو ہر روز مجھا گھٹنے پہ طاقت کم ہونے پہ جیسے موبائل کی بینٹری اس کی بینٹری ہوتی ہے سیل نہیں پڑے تو روشنی تج اور جیسے جیسے سیل بیٹھ جائیں گے ویسی ویسی روشنی گھٹتی جائے گی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ دنیا ہر روز دیرے دیرے اندھیرے میں بدلتی جا رہی ہے ہر چیز کا مجھا گھٹتا جا رہا ہے موت کی طرف کو جا رہے ہیں ہر روز شریر میں کمی آتی جا رہی ہے زندگی کا ویسے تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں جریے کے تہت اسباب کے تہت ہم موت کی طرف جا رہے ہیں کیسی پاگل پنتی ہے بھائی ہم جا رہے ہیں موت کی طرف اور سوچ دنیا میں لگیے دنیا میں دماغ بھٹکا ہوا لپت ہے بال سفید ہوگے نیت بدبی لیے بیٹھا ہے نیت خوٹی گلت کھال گلت سوچ دوسروں کے بارے میں گلت منصوبے بنانا نقصان جینے کی سوچ بنانا نیت بدبی لیے بیٹھا ہے زندگی کی سام ہونے والی ہے بھائی زندگی کی سام موت کا وقت قریب آ لیا جب کرم کرنے کا سمیہ اللہ کی طرف سے پورا ہو گیا نا ایک سیکنڈ فالتو مہورد نہیں ملے گی پھر اللہ تعالی اگزم جیند کی جینے کی طاقت چھین لے گا اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آ جائے گا پھر پستابے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اس لیے ہم گوھر کر رہے ہیں کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں ہمارا وجود ہمارا سریر جا رہا ہے موت کی طرف اور ہماری سوچ لگی دنیا میں میرے بھائی کچھ تو گوھر کریں جب سریر میں جانی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا دنیا کی بات ساتھ کا جب سریر میں جانی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا دنیا کی دولت کا جب تک دیر میں جان ہوتی ہے دنیا اچھی لگتی ہے بھائی جب دیر میں جان نہیں رہتی کیا دنیا اچھی لگتی ہے اپنا آپا نہیں سملتا بیماریوں میں گھرے ہوئے تنگیوں میں گھرے ہوئے میں تو جدر جاتا ہوں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ہائے میرے یہاں درد میرے وہاں درد میں یوں پریشان میں ایسے دکھی میں ایسے دکھی پھر بھی اللہ کی طرف کون نہیں کرتے میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں کیسے لوگ یا دنیا کے نصے میں ایسے لپت ہوگے کہ گوھر کرتی نہیں اللہ کی طرف لوٹنے کو یاد کرتی نہیں اللہ کی کائنات میں گوھر کرتی نہیں سچائی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں دنیا کے دھوکے میں کھرتے رہتے ہیں کیا عجیب منظر ہے کیسی پاگل پنتی ہے سچائی کی بات کوئی سمجھا ہے جو اس کو پاگل سمجھتے ہیں بڑی کمال کی بات ہے ہم تجاہی تر دیکھتے ہیں کہ پاگلوں کا جہان ہے جو اللہ کو نہیں پچھانتا جو اپنی اصلی پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا وہ کیسے سمجھدار ہے وہ تو پاگل ہے عقل سب کے پاس ہے جس عقل نے اپنے رب کو نہ پہچانا وہ کیسی عقل ہے سب کو پاگل کھانے بھیج دیں اور پاگل کھانے میں جو پاگلوں کو سمالے ہوئے ہیں وہ بھی پاگل ہیں وہ بھی اپنے رب کو نہیں پچھانتے دنیا میں برائی عام ہے عام ہے دنیا ہمیں عام طور پر اگر دنیا میں دیکھیں گے دنیا میں لوگوں کو جہیں گے کیسے جی رہے ہیں تو یہ تو اللہ سے بھٹکا دیں گے ہمیں اللہ کی طرف جوڑنے والا اللہ کا قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ لوگ جو اللہ کی سچائی کو فیل آ رہے ہیں وہ سچائی کے حوث میں لائیں گے اللہ کی طرف لائیں گے موت کے بعد کی زندگی سے خبردار کریں گے آگاہی کریں گے اس لئے برائی سے اپنے آپ کو بچائیں برائی سے پورے بجود کو بچانا اچھائی کی طرف کر دینا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے یہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں برائی سے بچائیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہلویال کو اس لئے ہم سمجھیں بات کو بات پر گھور کریں پھر فرمایا کہ وہ جو چوبے تھے کالا اور سپید وہ دن اور رات تھے جو تمہارے زیون کی دور کو کٹ رہے تھے اور جب وہ کٹ دیں گے تو تم کہاں جاؤ گے آجدہ کے موں میں اسی طرح سے رات دن ہمارے زیون کی دور کو کٹ رہے ہیں جب یہ کٹ دیں گے ہمیں موت کے قریب لیا آئیں گے تو ہم کہا جائیں گے کبر کے موں میں کبر کے موں میں لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پھر فرمایا کہ وہ جو سہد تھا جس میں کھانے میں اتنے مگن ہو گئے کہ وہ بھول گئے اپنی پوجیسن کو اپنی حالت کو میں کس حالت میں ہو میٹھا سہد اس کی مثال کیا ہے فرمایا کہ اس کی مثال مال دولت سونا چاندی کوٹی بیلڈنگ ہے کہ انسان اس مال کے چکر میں دولت کے چکر میں سونے کے چکر میں چاندی کے چکر میں کوٹی کے چکر میں بیلڈنگ کے چکر میں دنیا کی زندگی دنیای کو سب کچھ سمجھ کر آخرت سے اندہ ہو کر اللہ سے اندہ ہو کر دنیای کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دور لگا رہا ہے اور یہ میٹھا سہد کی طرح اس کے پیچھے لگا رہا ہے اور سچائی سے بلکل بے خبر ہو گئے مرنے کا بلکل خیال نہیں ہے سچائی سے بلکل اندھی ہو گئے جیسے وہ سید کھانے میں لگ گئے تو وہ اپنی بری حالت سے بے خبر ہو گئے ایسی دنیا کے دھوکے میں لگ کر سچائی سے بلکل بے خبر ہے انسان مرنے کا بلکل خیال نہیں آتا ہمارے نبی نے فرمایا کہ لوگو اپنے لئے ہر دن کو آخری دن سمجھو اپنے لئے ہر رات کو آخری رات سمجھو اپنے لئے ہر نماز کو آخری نماز سمجھو اپنے لئے ہر سال کو آخری سال سمجھو اور اس کے مطابق اپنی جندگی ایسے گجارو ایسے گجارو کہ مرتے وقت ہماری جھولی نیک کرموں سے بھرپور ہو اچھے کرموں سے بھرپور ہو اگر اتنا کھال بھی نہ لازکیں تو کم سکم اتنی کھال لے آئیں کہ ہمارے گھر میں سے ہمارے پڑوس میں سے ہماری رسکتاری میں سے کتنے لوگ مر گئے آخر جب دنیا میں وہ نہ رہے تو میں کیسے رہوں گا جب دنیا ان کا ٹھکایاں نہیں بن سکتی تو میرا کیسے بن جائے گی میرے بھائیوں گوھر کریں بات پر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں دنیا کے دھوکی سے بہاں نکلیں کچھ نہیں یہ دنیا کا دھوکہ کس نے مر کے سونے کے چکر میں چاندی کے چکر میں کچھ حاصل نہیں ہوتا اپنے زیبن کو برباد کر کے مر جاتے ہیں مر کے کیس آج بھی لگ ہوئے ہیں کچھ نہیں رکھا ان باتوں میں اپنے رب کو راجی کرنے میں لگو اس دکھوں کے جہان میں تنگیوں کے جہان میں تخلیفوں کے جہان میں مصیبتوں کے جہان میں آفتوں کے جہان میں رات دن گھرے ہوئے ہیں ہم کیا ڈھون رہے ہیں اس میں اللہ کو ڈھونو بھائی اللہ کی کھوج کرو اور ہمارے چینل سے لگتار جڑے رہو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ کی جات سے اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور حوث میں لائے گا اس لیے اور زمین کی پانچ میں پکار زمین کی پانچ میں پکار کیا ہے اے انسان تو میری پیٹ پیٹ کے اوپر بڑی بے فکری سے یہ زمین کی پیٹ ہے جس میں ہم چلنا ہے یہ زمین کی پیٹ ہے اے انسان تو بڑی بے فکری سے میری پیٹ کے اوپر گناہ پاپ کرتا پھرتا ہے مگر انقریب بہت جلد جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو تجھے تیرے گناہوں کی سجا دی جائے گی ہم سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا ہمارا بابی با کھیل تماسہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک سانس کا حساب لے گا اگر اب بھی حوث میں نہ آئے نا تو تباہی پھر جائے گی بچاؤ اپنے آپ کو برائی سے اچھا ہی پر چلو آج ہی سے اللہ کی کھوز کرو جلدی اپنے سچے مالک کو پہچانو اور جاگو اس لیے میرے بھائیو میں آپ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری باتیں جہانا آگے سنی ہوں گی اور نصیت تھانسل کی ہوگی اور میرے مجاج کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا میرا مقصد ہے کہنے کا آپ کو حوث میں لانا دنیا اور سیطان کے دھوکے سے نکال کر اللہ کی سرن میں لانا یہ میرا کام ہے چوکہ سارے جہان میں اللہ کی سرن میں ہی ہمیں سانتی مل سکتی ہے اور کہیں نہیں مل سکتی ہے جس پرکار آم کا پیڑ ہوتا ہے پیڑ تو آم کا نہیں ہوتا اللہ کا پیڑ ہوتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں آم کا پیڑ آم کی ٹہنی کھانے میں مجا نہیں آئے گا آم کے پتے کھانے میں مجا نہیں آئے گا عام کی جڑ کھانے میں مجھا نہیں آئے گا عام کھانے میں مجھا آئے گا اسی پرکار یہ دنیا اللہ کی ہے یہ دنیا اللہ کی ہے یہاں کی دورت میں مجھا نہیں آئے گا یہاں کے مال میں مجھا نہیں آئے گا یہاں کی جمین میں مجھا نہیں آئے گا یہاں کی جاجات میں مجھا نہیں آئے گا یہاں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں مجھا نہیں آئے گا جس پرکار عام کا پیڑ ہے تو عام کی جڑ کھانے میں مجھا نہیں آئے گا پتے کھانے مجھا نہیں آئے گا ٹینی کھانے مجھا نہیں آئے گا آم کھانے مجھا نہیں آئے گا یہ دنیا اللہ کی ہے سنسار اللہ کا ہے اس دنیا میں مجھا نہیں آئے گا اللہ کی یاد میں مجھا نہیں آئے گا مگر اس امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی یاد کو پالیں پالیں یہ بات تو میں نے کہہ دیا آپ نے سن لی اس بات کی تہہ تک پہنچنا اللہ کو پالینا یہاں تک پہنچیں کب پہنچیں گے انشاءاللہ جب ہمارا چینل لگاتار دیکھتے رہیں گے ہر ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے جڑے رہیں گے آپ جو ہیں لگاتار ہمارے ساتھ رہنے کی کوشش کریں لگاتار ہماری بات سنتے رہیں تاکہ سچائی کو سمجھ سکے تو اسی پرکار اللہ کی یاد میں مجھا آئے گا جو لوگ اللہ کی کھوج کرتے ہیں وہ موت کے بعد اللہ کو پا لیں گے جو لوگ دنیا میں لپتے ہیں وہ موت پر دنیا کو کھو دیں گے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں گے اس لئے میرے بھائیو اب سونے کا وقت نہیں ہے اب جاگنے کا وقت ہے اور بھائی ہم تو پوری محنت کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اوروں کو جگانے کی بھی کل اللہ کی عدالت میں یہ مت کہنا کہ ہم نے آپ کو جگایا نہیں تھا کیونکہ ہر مسلمان پر فرج ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اسے لوگوں میں پھیلائے بہت کم لوگ ہیں جو اس کام کو جمعہ داری سمجھتے ہیں اس کام کے بغیر تو انسان ہوس میں آئی نہیں سکتا ہے ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے اور ہر نبی کی سنت ہے ہر نبی کا طریقہ ہے ہر نبی نے یہ کام کیا ہے اللہ کے بھٹکے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کا اس لئے بھائی بہت کم مسلمان ہیں جو جاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس چیز کو ورنہ لوگ دنیا کے نصیب میں گفلت کے عمل کرتے ہیں ہوس میں آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں دنیا بھی سممند میں کوئی گفلت نہیں کرتے ہیں اللہ کے سممند میں ساری گفلت کرتے ہیں کوئی سمجھائے تو پھر جھگڑا کرتے ہیں اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو بھائی ہمتہ دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ تعالی خوص میں لائے صحیح سمجھتا فرمائے اور بھائی ہمارے چینل سے جرور جڑے رہے ہیں آپ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں گھنٹی جرور دبا دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو نئی ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور لائک کریں چینل پسند کریں اور اور لوگوں میں پھیلائیں اور پوری دعوت پہنچائیں پوری دعوت یہ ہے کہ چینل ان سے سبسکرائب کرائیں گھنٹی دبایں تاکہ جو بھی ویڈیو تاکہ ان کے موائل میں چینل سیف ہو جائے کیونکہ انسان کا دھیان جو ہے دنیا پر بھٹکا ہوا ہے پورا فوکس پورا دھیان دنیا کے اوپر ہے ہمیں دھیان کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگانا ہے کیسی دھیان انسان کا دنیا سے ہٹکے اللہ کی طرف لگے کیسی اس کی محنت کرنی ہے تو جو انسان دنیا میں لپت ہوگا جب آپ یہ کام کر دیں گے سبسکرائب کر دیں گے گھنٹی دبا دیں گے لائک کر دیں گے تو اس کا دھیان نہیں بھی ہوگا اللہ کی طرف تو جو ڈیل ہم بھی ڈالیں گے ویڈیو وہ اس تک پہنچے گی تو کسی نہ کسی وقت جب وہ اس کے سامنے آئے گی تو وہ دیکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے کی توبیق نہ فرمائے جو دیکھن لگا اور سمجھن لگا تو اس کا دھیان اللہ کی طرف لگ سکتا ہے اگر ایک آدمی بھی میرے تمہارے کہنے سننے سے اللہ کی طرف آ گیا تو میری تمہاری مجات کے لئے جریہ بن جایا کامیابی کا جریہ بن جایا اور اگر ایک آدمی بھی ہمارے نہ کہنے سننے سے ہم نے اس کام کی فکر نہ کری اپنی نمازیں پڑھتے رہے اپنے عمل کرتے رہے وہ تو گفلت کے عمل ہوں گے جب تک انسان کے دل میں اللہ کے علم کو فیلانے کی طرف نہ ہو ساری دنیا کے انسانوں کو نرک کی آگ سے جہنم کی آگ سے بچانے کی طرف نہ ہو اللہ کی طرف لانے کی طرف نہ ہو اس کی نماز کسی کام کی نہیں ہے گفلت کی نماز ہے جو انسان اپنے سچائی کے لئے اللہ کی سچائی کے لئے اللہ کی محبت میں مرنے مٹنے کو تیار نہ ہو سچائی کو جندہ کرنے کے لئے مرنے مٹنے کے لئے تیار نہ ہو وہ منافق ہے وہ دھوکہ دی رہا ہے اس لئے اسلام یہ چاہتا ہے کہ دل کو بدلو زندگی میں انقلاب لاؤ اس کھیل تماسی سے باہر نکلو یہ دکھاوے والے دین کو چھوڑو یہ نہیں جدہ کا اللہ کیاں ارے تمہارے یہ نہیں چلتا گفلت کا عمل دنیا میں گفلت کام کر کے دیکھو ہو جاگا ٹھیک وہ کوئی کرتا ہے میں نے ایک بڑے میاں سے کہا بڑے میاں بگر سمجھے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ دنیا کا کام کبھی بگر سمجھے کیا ہے کیا ہے لیکن نہیں کیا میں نے کہا اللہ کا کام ہی رہ گیا تھا بینا سمجھے کرنے کے لئے ٹھیک ہے پڑھو لیکن سمجھ گئے سمجھ گئے بھی تو پڑھنے کی کوشش کرو یہ جاننے کی کوشش تو کرو کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اللہ کا کیا حکم ہے کیا عادیش ہے بس رسم کے طور پر پڑھ جا رہے ہیں کھری بات میں کہتا ہوں لوگوں کو بھولے جاتی ہے سمجھتے ہیں نہیں لوگ بات کو نکتہ چینی کرتے ہیں چھڑ چاڑ کرتے ہیں سیدھی بات پہ آتے ہیں نہیں ٹیڑی راہ پکڑ لیتے ہیں سیطان کی سیدھی راہ اللہ کی ہے ٹیڑی راہ سیطان کی ہے اس لئے میرے بھائیو میں آپ کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کی ان باتوں کو پھیلائیں اور ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جرور سمجھ دے گا اگر آپ جوڑے رہے ہمارے ساتھ اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی وآکر دعوانہ ان الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ